بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام دانش حسین اور آج کل ضرور شور ہے پی ایس ایل ٹوینٹی جوئنٹی گار خاص طرف جس کا ٹائٹل سانگ ہے تیار ہے اس کی کافی دھوم مچی ہوئی ہے کچھ لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس پر کافی تنقید کر رہے ہیں شاید اس تنقید کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی توقعات اس سے کہی بڑھ کر تھیں اور اس دفعہ جو ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی تیار ہے ٹائٹل سانگ آیا لیکن ابھی تک لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں ابھی ہم کچھ بات کرتے ہیں اور کچھ ایسے نقاط سامنے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانٹروفیشل کیوں ہو رہا ہے یہ تیار ہے سانگ آخر اتنی تیاری کے ساتھ بنا تو کہاں پر وہ تیاری رہ چکی ہے جس کے وجہ سے ابھی تک جو شاکرین ایک پوکیڈ ہیں وہ تیاری نہیں ہیں کہ اس سانگ کو ایڈمیٹ کریں یا اس کو تسلیم کریں لیکن دوسری جانب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک ہفتے سے بھی کم وقت ہوا اور صرف یوٹیو پہ جو افیشل ہے وہاں پر اس کے جو ویوز ہیں ابھی تقریباً پچیس لاکھے قریب ہو گئے ہیں اور پھر لوگوں نے بہت سے سورسز ایسے ہوں گے جہاں پر سنا ہے لیکن ڈسلائک بھی کر رہے ہیں اب اس تباہم تنصر اتحال میں آپ کو یاد ہوگا مجھے بھی یاد پڑھ رہا ہے کہ کوکو کورینا کا جوریم ایک ہوا تھا کوک سٹوڈیو میں اور اس کے بعد خاصی تنقید کا نشانہ بڑھایا گیا تھا کوکو کورینا کو تو میں تو بڑا ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو جائے لیکن چلیں خدا کا شکر ہے کہ ایسا کم از کم نہیں ہوا اور اس حضیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو کوکو کورینا گانے والے آہد رضا نے یا مومنہ مستحسن نے سامنا جس کا کرنا پڑا تھا خیر میرا خیال سے اگر ایک جگہ سے آپ فیلئر ہوتا ہے تو دوسری جگہ آپ کو کامیابی ملتی ہے آہد رضا اس کی ایک بہترین مثال ہے جو کہ کوک سٹوڈیو میں ہی نہ ہوئے البتہ جب انہوں نے اہد وفا درامے میں ایک لیڈنگ رول کیا تو وہ کافی مقبول دیکھنے میں آ رہے ہیں اور دن با دن ان کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اب تو وہ اور بھی بہت سے ڈراموں میں کام کر رہے ہیں خیر مومنہ مستحسن وہ بھی کسی تارف کی مہتاج نہیں ہے اس کے بعد سب لوگ بھول گئے انہوں نے اچھا کام کیا اس کو لوگوں نے سرہا صرف یہی بات نہیں بلکہ آسم عزر جو ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر معذرت کی ہے اپنے ٹویٹ پیغام میں انہوں نے یہ لکھا ہے جس میں معذرت کی ہے کہ میں جو پرفارم کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نہیں کر پایا اور وہ ڈیلیور نہیں کر بایا جس وجہ سے میں اپنے طبعہ جتنے بھی شاہکین ہیں ان سے معذرت خواہوں صلی اللہ یہ ایک اچھی بات ہے لیکن ان کے لئے بھی بڑی اچھے اپرچنیٹی تھی کیونکہ انہیں بہت سینئر لوگوں سے ساتھ علیز حظمت عارف لہار جیسے بہت آلہ پائے کے جو گلوکار ہیں ان کے ساتھ کام کیا اور ایک اچھا تھا لیکن کہیں کہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جتنے زیادہ ایک فیون بند چکا تھا اس میں کہیں کہیں ایسا بھی لگ رہا تھا کہ بھئی یہ تو بس لڑ رہے ہیں شاید میم بنے اس پر خاص طور پر عارف لہار کی جو انٹری تھی وہ مجھے تو اچھی لگی لیکن کافی لوگوں نے اسے ناپسند کیا اور اس پر کافی میم بھی بنے جو آپ نے دیکھے بھی ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا علی زفر نے جو دوہزار سترہ میں پی ایس ایل میں جو گایا تھا ٹائٹل سانگ اب کھیل جامعہ سی ٹی بجے گی اس کا معزنہ نہیں اور یہی وجہ ہے میں نے بڑا اس پر دیکھا کہ آخر کیوں لوگ اسے پسند نہیں کرے تو مجھے تو یہ ایک وجہ نظر آئی کہ طبقات بہت زیادہ تھی اور چونکہ وہ بڑا ہٹ تھا آراج تک وہ بڑا ہٹ ہے تو شاید اسی وجہ سے اب کا جو ٹائٹل سانگ ہے وہ اتنا مقبول نہیں ہو سکا اور بہت ایسے بھی لوگ ہیں جو اسے انٹرلیٹ کر رہے ہیں یا کمپیریزن کر رہے ہیں معزنہ کر رہے ہیں اس کا دوہزار سترہ والے جو علی زفد نے گیت گیا ہے تھا اب کھیل جامعے گا اس کا اب ٹونٹی سوینٹی کے تیہہ ہے سے لیکن سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر یہ سانگ مقبول نہیں ہے اگر یہ سانگ فلوپ ہے تو ڈھائی لاکھ لوگوں نے کیسے دیکھ لیا نہیں ڈھائی لاکھ کم بتا رہا ڈھائی ملین ٹوپن فائی ملین یعنی کہ پچیس لاکھ لوگوں نے یوٹیوب پر کیسے دیکھ لیا کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو انہوں نے صرف اس وجہ سے دیکھا کہ آخر کیا ایسی بات ہے کہ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہیں لیکن اب سوال اکتا ہے کہ آخر یہ پرفارمنس اچھی کیوں نہیں دے پائے جس طرح سے آسیم عظم نے کہا اور کچھ اور لوگ کی ہیں جو مطمئن نہیں ہیں یہ لائی پرفارمنس نہیں تھی یہ ایک ریکارڈٹ تھا اس کے لئے ایک برپور تیاری کی گئی تھی ان کمپوزیشن میزیشن سب مل کر اس نے بنایا یا تو پھر ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ بھائی پی ایس ایل ہے جو بھی منجن بیچو گے وہ بیکے گا لیکن میرے خال سے اب لوگ اس پر نہیں جاتے کہ جو منجن آپ دیں گے وہ بیکے گا اس کے لئے تھوڑا اچھا نیا پروڈیکٹیو گلیور کرنا ہاں نیا تو تھا میں کچھ زیادہ ہی شاید نیا تھا جس وجہ سے لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا لیکن ٹائٹل سانگ تو خیر پسند نہیں کیا کچھ لوگوں نے کچھ نہیں کیا لیکن ٹائٹل سانگ تو کچھ لوگوں نے پسند کیا کچھ نہیں کیا لیکن امید ہی ہے کہ ٹوینڈی ٹوینڈی کا پی ایس ایل سب لوگ پسند کریں گے سر فراہ سیمن نے بھی کہا کہ ہم کوئٹا گیرٹیٹرز کا دفاع کرنے کے جو ٹائٹل انہوں نے پچھلے سال اپنے نام کیا تھا پلندرز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بھئی تیار ہے نا